بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں تو دیکھا پہلے آزمائش ہوئی پھر اس کے بعد انام ملا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو عام دستور ہے کہ مزدوری کرنے پر مزدور کو اجرت چنتی ہے تو رب کریم نے بھی فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام آپ نے میرا گھر بنایا ہے اب آپ مجھ سے مانگیں جو مانگتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ آمین کہنے والے اسماعیل زبیح اللہ جو امارت بنائی اس کا نام بیت اللہ اور جن کے لئے دعا مانگی ان کا نام محمد الرسول اللہ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ میں آپ سے دنیا کمال و منال نہیں مانگتا میں اور کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو ہے اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے ملے ابراہیم علیہ السلام وہ کونسی نعمت اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو پھیج دیا جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہونی تھی تو آپ کے تین اقربہ پر آزمائشیں آئیں سب سے پہلے دادا پر آزمائش آئیں انام ملنا تھا نا تو انام سے پہلے آزمائش ضروری دادا ان کا نام شہبہ تھا والد فوت ہو گئے تھے تو ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ آگئی تھی والدہ کا نام سلمہ تھا وہ اپنے میکے آگئی تھی شہبہ ان کو اسی یہ کہا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پر تو بڑھے کو شہبہ کہتے ہیں تو ان کا نام شہبہ پڑ گیا کہ والد کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں وہ رہنے لگے تو بہت ہی غربت کے حالات تھے جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا خیال دکھنے والا کوئی نہیں ہوتا چنانچہ مکم کرمہ کا ایک آدمی مدینہ طیبہ گیا تو اس نے چند نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب تیر لگاتا نشانے پہ لگتا اور وہ بڑے ترنگ میں کہتا فخر سے کہتا میرا تیر نشانے پہ لگنا ہے میں فلان کی اولاد ہوں اس نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ فلان کی اولاد ہے اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے وہ ان کے چچا مطلب کا دوست تھا وہ آدمی جب مکم کرمہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا تمہارا بھتیجہ اتنے غربت کے حالات میں رہتا ہے تم اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے تمہیں اتنے بھی حیاء شرم نہیں آتی کہنے کو تم بڑے اشراف میں سو حتیٰ کہ مطلب نے قسم کھالی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لے آوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا چنانچہ مطلب مکم کرمہ سے مدینہ طیب آئے اور بچے کی والدہ سے بات کی والدہ نے اپنے رشتداروں سے مشورہ کیا سب نے کہا بڑا خاندان ہے وہاں جائے گا سہولت سے رہے گا اچھی تعلیم تربیت ہوگی تم بچے کی اچھائی کی خاطر اس کو بھیج دو تو والدہ نے بھیج دیا تو یہ شہبہ اپنے چچا کے ساتھ واپس مکم کرمہ آئے اب چچا سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ اٹھتی جوانی بچہ یہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہے جب مکم کرمہ میں انٹر ہوئے تو مطلب کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ سمجھے اپنے لئے کوئی غلام لائے ہیں خادم لائے ہیں تو انہوں نے اس بچے کا نام عبد المطلب رکھ دیا معاملہ فہمی اتنی اچھی تھی اس میں لیڈرشپ کوالیٹیز تھی اس میں کرائیسس منیجمنٹ تھی یہ اتنا اچھا بنا کہ لوگوں نے اس کو بیت اللہ شریف کا والی بنا دیا کنجی اس کے حوالے کر دی قریش مکہ میں اسے بڑی عزت کی بات تھی کہ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی چنانچہ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کے قریب زمزم تھا کنوان جو اب بند ہو گیا تھا میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا تو یہ قدال لے کر مکہ مکرمہ کی زمین کو کھوٹتے تھے وہ نیچے پتھر ہوتے تھے سارا دن پتھر توڑ توڑ کے تھک جاتے تھے پانی کا نام نشان نہیں تھا لوگ ہستے تھے انہوں نے منت مان لی کہ میرے گیارہ بیٹے ہیں اور اگر مجھے زمزم مل گیا تو ان میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا اللہ کی شان ایک وہ دن آیا کہ جب ان کو زمزم مل گیا چٹان تھی وہ ٹوٹی اور نیچے سکوہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو تشمہ برامد ہوا تھا اس کا پانی دوبارہ آ گیا پانی نکلنے سے اب وہاں لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو گیا چونکہ پہلے تو پانی تھا ہی نہیں اب وہاں بستی بننے لگی مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونے لگا تو قبیلے کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم نے جس کو بڑا سمجھا اس نے واقعی بڑا کام کر کے دکھا دیا تو یہ عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا تھے اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ایک بچے کو آپ اللہ کے نام پہ قربان کریں گے انہوں نے کہا چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے کورا ڈالا کورا عبداللہ کے نام نکلا ان کا ایک بیٹا عبداللہ کے نام سے تھا عبد المطلب کا انہوں نے نیت کر لی کہ میں اس بیٹے کو قربان کروں گا لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر دو انہوں نے کہا بہت اچھا اب انہوں نے دوبارہ کورا ڈالا عبداللہ کو قربان کروں یا دس اونٹوں کو عبداللہ کا نام نکلا عبداللہ کو قربان کروں یا دیس اونٹوں کو عبداللہ کا نام وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے جب انہوں نے سو اونٹ قربان کرنے کی نیت کی تو کرا اونٹوں کے نام نکل آیا چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے سو اونٹوں کو قربان کر کے اپنی اس نظر کو پورا کر لیا یہ عبداللہ وہ تھے اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا حتیٰ کہ ان کے والد گرامی نے ان کی شادی کا پروگرام بنایا تو وہ مدینہ تھی بھا گئے راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ اس نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھی اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے تو عبداللہ نے جواب دیا حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے والد صاحب کے اختیار ہے جہاں چاہیں گے کر دیں گے اس نے پھر پیغام بھیجا اگر نکاح نہیں کر سکتے تو میرے اپنے پاس بلالیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں آپ سے ملنا چاہتی تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کہ میرے خاندان کی عزت پر دھبا لگے اس وقت اسلام نہیں آیا تھا مگر دستور یہ ہے کہ جن پشتوں سے انبیان پیدا ہونا تاہے اللہ ان کو پاک دامنے کی زندگی عطا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ آئے وہاں ایک قبیلہ تھا بن زہرہ وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمینہ بہت صیرت اور صورت کے اعتبار سے اچھی تھی اس کا رشتہ پسند کر لیا گیا جس وقت شادی تیہ ہوئی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر سترہ سال سے کچھ اوپر تھی اور آمنہ کی عمر دو سال چھوٹی تھی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان کے آمنہ امید سے ہو گئی اب ابتدائی ابتدائی مہینے تھے ایک کافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تجارتی کافلہ تو حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا سب نے نوجوان ہیں آپ کی تجارتی کافلے کے ساتھ جائیں کچھ مال لائیں پروفٹ ہوگا تو اچھا ہوگا تو حضرت عبداللہ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا اب شادی کے ابتدائی مہینے میں میاں بینی کی یہ جدائی یہ دلوں کے اوپر بہت بوجھ تھی چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے جانا تھا تو بی بی آمنہ بہت اداس تھی جب ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئیں تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں آمنہ جب کچھ عرصے کے بعد میں لوٹ کے آؤں گا تو تم دروازے پہ اسی طرح آکے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہونا بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا آپ آئیں گے میں دروازے پہ آپ کے استقبال کروں گی یہ کہہ کہ حضرت عبداللہ چلے گئے اللہ کی شان کے شام سے وہ تجارتی کافلہ سامانے تجارت لے کر آیا جب واپسی راستے میں آ رہا تھا تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا بخار کی وجہ سے طبیعت میں اتنی نقاحت ہو گئی کہ بچہ اتنا کم زور ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی اس حالت میں سفر مناسب نہیں ان کو ہمارے پاس چھوڑ دو سہت اچھی ہو گئی تو پھر بعد میں آ جائیں گے جنات تجارتی کافلہ چلا گیا اب جس تجارتی کافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جا تو مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھے عورتوں نے اپنے گھر صاف کیے تھے بچوں کو نہلایا تھا خود اچھے کپڑے پہنے تھے کہ اپنے خامدوں کا وہ استقبال کریں گے بی بی آمنہ بھی اسی طرح صاف کپڑے پہنے خشبو لگائی دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی وہ اس انتظار میں تھی کہ میرے میاں آئیں گے مگر کافلے میں آنے والے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے بی بی آمنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے خامد نہیں آئے اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اب اس ینگ ایج میں ایک بچی کی شادی ہو گئی اور وہ امید سے ہے اور خامد نہیں پہنچا تو دل پہ بہت صدمہ ہوا چنانچہ اسی وقت کچھ رشتے دار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں اللہ کی شاند کے وہاں پہنچے حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اب جب یہ خبر پہنچی تو بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا تو نبی علیہ السلام کی تشریف عابری سے پہلے تین اکرباب کے اوپر امتحان آیا نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماد دنیا سے چلے گئے تھے بی بی آمنہ کے اوپر کیا صدمہ تھا اگر اس کا اندازہ لگائیے کہ سولہ سال کی عمر اور امید سے بھی ہو اور خامد دنیا سے چلا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا تو تاریخ ہو گئی مگر بی بی آمنہ نے بڑے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جن دنوں میں حاملہ تھی میں کچھ عجیب باتیں دیکھتی تھی جب میں زمزم بھرنے کے لیے گھر سے چلتی راستے میں اگر کوئی درخت ہوتا تو وہ جھکتا تھا اس کی تہنیاں جھکتی تھی میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا ہے جب میں زمزم بھرنے کے لیے کوئے کے قریب جاتی تو زمزم کا پانی اوپر بالکل سطح کے قریب آ جاتا تھا میں آسانی سے زمزم بھرتی تھی میرے ساتھ والی لڑکیاں وہ مجھے کھڑا رکھتی تھی کہ آمنہ تم چلی جاؤ گی پانی نیچے ہو جائے گا ذرا کھڑی رو ہم آسانی سے پانی بھر لیں تو میں یہ برکتیں دیکھتی تھی اور میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید جو ہونے والا بچہ ہے یہ اس کی کوئی برکت ہو مگر مجھے جو حمل کے نو مہینے تھے نہ تکلیف ہوئی نہ سردرد ہوئی نہ کوئی اور ایسی چیز محسوس ہوئی میں نے بہت سہولت سے وہ وقت گزار لیا حتی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب آسمان پر سرخ ستارہ تلو ہو گیا تورات کے اندر نبی الاسلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں یہ نشانی تھی کہ جب وہ ہستی دنیا میں پیدا ہوگی تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا جب سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت جو یہودی تھے مدینہ طیبہ کے قریب وہ سب تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے مدینہ طیبہ میں پتا کیا تو کسی کے ہاں ولادت قریب نہیں تھی عورتیں حاملہ تھیں مگر ابھی ان کو کئی مہینے چاہئے تھے پھر انہوں نے سوچا اچھا مکہ مکرمہ میں پتا کروا جب مکہ مکرمہ میں پتا کیا تو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں تو وہ حیران تھے کہ یہ کیسے خوشخبری پوری ہوگی اللہ کی شان نبی علیہ السلام کی جس رات ولادت ہونی تھی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تیل کا چراغ نہیں تھا گھر میں اندھیرہ غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پورے گھر مگر اللہ کی شان کہ رات کو سہری کا وقت تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی مگر اس رات کسرہ کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے فارس کا ایک آتش کدا تھا جس میں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ اچانک بج گئی درائے سارا کا پانی ختم ہو گیا کسرہ نے ہاں میں دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور عربی اوٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تخت و تات چھینے گا اس کو بڑی فکر ہوئی انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ جو تمہارے چودہ کنگرے گرے تو چودہ پشتیں جب گزریں گی پھر جا کے وہ آئے گا اس کو تسلی ہو گئی اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد دوسرا جو تاج پہنتا گیا وہ تھوڑے دن بعد مرتا گیا اور صحابہ کے زمانے میں وہ چودہ باتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پہ کس راگو خطا کروایا تھا اب اس میں کیا حکمت تھی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جب نبیل اسلام کی ولادت کا وقت قریب تھا ایک پیغام دینا تھا زمین والو آسمان کے مخلوق بھی ان کے سامنے جھک رہی ہے اب تم بھی ان کے سامنے جھکو گے تو تمہیں انسانیت کا سب سے عالی مقام نصیب ہوتا بتایا گیا کہ آسمان کے ستارے ان کے سامنے جھکے جو دنیا میں ان کی شاگردی کا مقام اختیار کریں گے اللہ ان کو زمین کا ستارہ بنا دیں نبیل اسلام نے فرمایا پیغام تھا اپنے آپ کو بلند بالا سمجھنے والو قدموں میں ان کے آ کر بیٹھو گے تو تمہیں اللہ ہر بری ذرست سرداری عطا فرمائیں گے نبیل اسلام دعا مانگتے تھے اللہم احینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساقی اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اور موت بھی مسکنت کی عطا فرما اور اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما جن کے پاس ظاہری مال پیسہ نہیں ہوتا ان کے لیے کتنی بڑی خوش خبری ہے کہ اللہ کے حبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حشر میں اکتھا ہونے کی دعا فرمائی ہوئی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے تین ماہ پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے یعنی چھٹا مہینہ تھا پھر نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور جب انہوں نے اس کو لٹایا فوراں سجدہ کیا تھا اپنے رب کے سامن تو حضرت عبدالمطلب کہنے لگے کہ اچھا میں اس کو ابھی لے کے جاتا ہوں بیت اللہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے عبدالمطلب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو رحمت اللہ العالمین ہیں جو ہستی پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں چنانچہ عبدالمطلب بچے کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے راستے میں کسی نے پوچھا کون ہے بچہ ہوا میرے بیٹے کے ہاں اس نے دیکھا اس نے کہا بڑا پیارہ ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارہ ہے جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے محبت کی چنانچہ جب عبدالمطلب واپس آئے کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سیلیکٹ کر لیا کون سا نام جس نے دیکھا اسی نے تعریف کی لہٰذا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا محمد کا لفظی معنی کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی وہ محمد کہلاتے ہیں چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے نام محمد رکھا نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رحمت اللہ العالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے اب سنیے کہ مکہ مکرمہ کے ہاں دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پرورش کے لیے دہاتی علاقوں میں بھیجیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ مسافروں کے آنے کی جگہ تھی تو بیماری آ جاتی تھی تو بچوں کا ڈھر لگا رہتا تھا تو مکہ کمرم کے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کی صحت کی خاطر اور ان کی عربی زبان وہ خلط ملت نہ ہو جائے باہر کے آنے والوں کی وجہ سے تو بچے کو بھیج دیتے تھے طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سعاد اس کی دس عورتوں نے آفس میں مل کر پروگرام بنایا کہ چلو مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور وہاں سے بچے لے کے آئیں گی ان کو سال دو سال پالیں گی اس پر ہمیں انام ملے گا ہمارا کام چلے گا چنانچہ ان میں سے نو عورتوں کی سواریاں وہ تو بہت صحت منت تھیں تیل تیل سفر کرتی تھی مگر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی جس کے اوپر سامان تھا وہ آہستہ چلتی تھی تو وہ عورتیں انتظار کرتی ہیں جب حلیمہ پیچھے سے آکے ملتی دوبارہ چلتی پھر حلیمہ پیچھے رہ جاتی تو جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ ہم نے تمہاری خاطر بڑا انتظار کیا تمہاری سواری بہت کمزور ہے دبلی پتلی ہے ہمارا سفر کھوٹا ہوگا ہم نے واپس بھی جانا ہے ہمیں اجازت دو ہم جلدی چلی جاتی ہیں حلیمہ سعیہ نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ وہ نو عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں مکہ مکرمہ میں جو بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے عمراء کے ان عورتوں نے امیروں کے بچے فوراں اپنی گود میں لے لی عورتیں آتیں بی بی آمنہ سے پوچھتیں کہ یہ بچہ کس کا ہے وہ بتاتیں کہ یہ تو یتیم بچہ ہے والد سوت ہو گئے تو عورتیں سوچتیں یتیم بچہ ہے ہمیں کیا ملے گا وہ آگے چلی جاتی ان کا آنا پوچھ کے پھر چلے جانا اس سے بی بی آمنہ کے دل میں ایک صدمہ ہوتا ہے وہ سوچتی کاش اس کا والد ہوتا آج عورتیں اس کو بھی خوشی خوشی اٹھا کے لے جاتی سب بچے ان عورتوں نے لے لیے ایک بچہ رہ گیا جو ایک والا تھا جس نے ایک کی پروش اور ایک کی پرستش کرنے کی عبادت کرنے کی تعلیم دنیا میں دینی تھی اب حلیمہ سعیہ آئی بتایا گیا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا حلیمہ آئی کہتی ہے کہ دل تو مغموم تھا میں نے سوچا چلو میں اس بچے کی شکل کو دیکھوں بچہ لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس وقت اس بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکر آیا بچے کی مسکرہ ہٹی تنی پیاری تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی مجھے دل نے کہا حلیمہ تجھے گو پیسے نہیں ملیں گے لیکن بچے کی مسکرہ ہٹے پر ملیں گی نا میں نے بے اختیار ہو کر بچے کو اٹھا لیا سینے سے لگا لیا اب بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے حلیمہ سعادیہ بچہ لینے کے لیے تیار ہے عبد المطلبی تشریف لے آئے تو حلیمہ سعادیہ نے بے اختیار ہو کے کہہ دیا کہ میں نے تو کبھی بستی میں گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اتنا خوصورت بچہ نہیں دیکھا تو جب حلیمہ سعادیہ نے کہا کہ میں نے تو گاؤں میں کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا تو بی بی آمنہ کہنے لگی میں شہر کی رہنے والی ہوں میں نے کبھی شہروں میں ایسا خوصورت بچہ نہیں دیکھا عبد المطلب پاس تھے وہ فرمانے لگے کہ میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں میں نے تو ملکوں میں ایسا بچہ کبھی خوصورت نہیں دیکھا حسن بے مثال کو اللہ رب العزت نے کیا حسن اتا فرما دیا تھا آپ دیکھئے کہ عورتوں کو مخلوق سے امید تھی وہ عمراء کے بیٹے لے کر گئیں اور حلیمہ کو اللہ سے امید تھی اللہ نے حلیمہ کو در یتیم اتا فرما دیا تھا جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے اس کو اپنا وکیل بناتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی جھولی میں در یتیم اتا فرما دیتا تاریخ میں پہلی بھی ماں نے بچوں کو رخصت کیا ذرا غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاوں سے رخصت کیا جب بچہ لوٹ کر آیا تو کلیم اللہ بنا تھا بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے تیار کر کے بھیجا تھا جب بچہ واپس آیا تھا اسماعیل زبیہ اللہ بنا تھا شہبہ اس کو اس کی والدہ سلمہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ دعائیں دے کر بھیجا تھا وہاں گیا تو عبد المطلب بالی بیٹ اللہ بن کر آیا اور آج یہ بچہ جس کو بی بی آمنہ حلیمہ کے سپر دعاوں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے وہ نہیں جانتی تھی یہ لوٹ کر آئے گا تو محمد الرسول اللہ بن کر آیا چنانچہ حلیمہ سادیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آگئی خامن کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے حلیمہ کا خامن بھی بڑا تبکل والا تھا چنانچہ اس نے کہا امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرمانے گی اللہ پر نظر تھی نا سبحان اللہ اللہ تو کتنا کریم ہے اپنی امانتیں تو کسی اہرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا جس کی مخلوق پر نظر ہو اب حلیمہ کے خامن سفر کے لیے تیار انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا حلیمہ کی گود میں بتیا تھا پھر آگے خود بیٹھے سواری کو اٹھانا چاہا سواری اٹھ لی نہیں بڑے ہیں نا سواری کو کیا ہے اٹھ کیوں نہیں گئی خود نیچے اترے جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو حلیمہ کو آگے بٹھایا اس کی گود میں بچا تھا خود وہ پیچھے بیٹھے جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کڑی ہوئی چلنے کے لیے تیار اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام ہرکتا ہے تم اس کو اپنی پیچھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو آگے بٹھانا پڑے گا اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے بھاگتی جا رہی ہے حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھی کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی وہ عورتیں بنو سعید کی بڑی حیران پوچھنے لگی حلیمہ تُو نے سواری بدل لی حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواز دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی میری سواری کا سوار بدل گیا حلیمہ سعید یا جب بچے کو لے کر پہنچیں عدیث مبارکہ میں آتا ہے فرماتی ہیں کہ بنو سعید کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو پورے بستی کے اندر خوشبویں تھی جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر شڑک دیا ہو یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعید یہ اپنے گھر پہنچی اس کی بکریاں چند ایک تھی وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ان کے خوانے نے دودھ نکالنا شروع کیا گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے خوانے کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتے ہیں چنانچہ حلیمہ کے خوانے بڑے خوش ہو گئے گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا یہ اس لیے تھا اللہ تعالی بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے کاری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کی حصے کا دودھ پی جائے کسے اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی کہاں ہی نہ رہے باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی نبی علیہ السلام چار سال حلیمہ سادیاں کے گھر رہے ان چار سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ جوان الامر تھی وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی شیمہ نے کہا امہ بکریاں زیادہ ہیں میں اکیلی ہوں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں تب جاؤں گی اس نے کہا بیٹی میں بھی بڑی ہوں تیرا باپ بھی بڑا ہے تو ہی تو گھر میں جوان الامر ہے یہ مشکت کا کام تو تم ہی کروگی ہم تو مدد نہیں کر سکتے اس نے کہا امہ یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے ساتھ بھی دیں حدیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھال ہوگی امہ اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھال ہوگی امہ میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا مجھے دھوب نہیں اٹھانی پڑی اس دن میرے سر پہ بادل رہا مجھے اللہ نے سایہ دے دیا اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ ایک دو راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا وہ آئے انہوں نے بچے کو پیار کیا کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہے یہ بڑی ہستی بنے گا مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے اور اما تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر میری بکریاں خود بخود چڑھنے لگیں انہوں نے جلدی جلدی گھاس چڑھ لیا اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں اما میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینے انور کھولا اور اس کو دھویا اس واقعے سے بی بی سادیہ درہ گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں چنانچہ چار سال کی عمر میں حلیمہ سادیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا بی بی آمنہ نے ان کو دو سال مکہ مکرمہ میں رکھا جب چھ سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ تیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے چنانچہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں اور ایک باندیوی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی اب اللہ کی شان دیکھئے کہ جب وہ مدینہ تیبہ پہنچیں تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خامن کی قبر پر تو جاؤں کچھ پڑھ کے بخش دوں گی چنانچہ وہ اپنے خامن کی قبر پر پہنچیں حضرت عبداللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چھ سال کی عمر کا تھا چھوٹا تھا مجھے اتنا پتہ نہیں لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے شاید وہ کوئی باتیں کر رہی تھی مگر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا گفتگو تھی وہ یاد نہیں تھی کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا حضرت اللہ کی شان دیکھئے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا اب بابا کے مقام پر پہنچے تو وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھئے والد پہلے وفات پا چکے تھے چھ سال کی عمر ہے اور اب والدہ کی وفات پا چکی وہ جو سات باندھی تھی اس نے نبی علیہ السلام کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بیٹھ بجھے وہ پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی ایک دن ایسا ہوا آنے والی جو تھی دیکھی بالی تھی اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کی باندھی ہے تو عبد المطلب حیران ہوئے عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمنہ کہا ہے اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے والد کا سایہ پہلے سے سر پہ اٹھت گیا اب اس راستے میں اس کی والدہ بھی پوت ہو گئی میں اس بچے اکیلے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا دادا کو بھی بلا لیا پھر آپ اپنے چچا کے پاس آگئے یہ اصل میں سہارے تھے لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے ماں ہوتی ہے دادا ہوتا ہے چچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیئے بتانا یہ مقصود تھا کہ جس نے دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پہ کوئی دھبا نہ لگا سکے میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں لوگوں تمہاری نظر میں یہ یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں کیا شان اطاع فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے وحی کی سعادت سے سرپراد فرمایا آپ نے پھر کلمے کی تعلیم دینی شروع کی وہ مکہ والے جو بہت محبت کرنے والے سمجھے جاتے تھے وہ ہی مخالف بن گئے پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے حجرت فرمالی ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پھر مکہ کا فاتح بنا کر واپس بھیجیا پھر ہنین کا میدان آیا وہاں پر اللہ تعالی نے اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مالکنیمت اطاع کیا کئی ہزار چالیس ہزار بکریاں تھیں چھے ازار قیدی تھے اللہ کی شان دیکھئے ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی بہن شیمہ بھی آئی چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک صحابی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں ان سے ملنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا میری بہن تو کوئی نہیں کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو شیمہ اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں آپ کی پرورش حلیمہ سادیہ نے کی اور میں آپ کو گوز میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدہ اللہ میرے محمد کو ہمارے محمد کو سلامت رکھنا باقی رکھنا میں تو لوریاں دیا کرتی تھی پھر علیمہ نے دکھائی کہ دیکھو فلان جگہ کے اوپر جب آپ کے لینے دانت آئے تھے آپ نے کاتا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا نبی علیہ السلام کو یاد آ گیا آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا تم میری بہن ہو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو آپ کی کفالت میں کروں گا جانا چاہتی ہو تو نان نفقہ دے کر بھیج دوں گا پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نفقہ بھی دیا وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خدا آزاد ہو کے آ گئی باقیوں کا خیال نہ رکھا نبی علیہ السلام نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں مگر شیمہ نے یہ بات کہی میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی تہا کرتی تھی ربنا اب قلنا محمدا اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت زیادہ محبت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا کتنا اچھا ٹھکانہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یتیم پایا در یتیم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سردار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اطا فرمائی کہ خدا اپنی خدائی میں اگر یکتا ہے تو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفی میں یکتا ہے کوئی اور رحمت اللہ العالمین نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اطا فرمائی نبی علیہ السلام کو یتیموں سے کتنی محبت تھی ایک مرتبہ عید کا دن ہے نبی علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشیف لے جانے لگے مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے نہائے دھوئے تھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے سب نے سلام کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ایک بچے کو دیکھا کپڑے بھی مہلے ہیں چہرے پہ بھی اداسی ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے بڑھتے قدم رک گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بچے تو کون ہے اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں میرے والد پوت ہو گئے اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں وہ زندہ ہوتے مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا آگے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمت زارد لانا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا بچے کو نیا لباس پینا دیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تیل لگایا کنگی کی خوشبو لگائی آنکھوں میں سرمہ ڈالا تیار کر دیا اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں تو اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا جی میں جاتا تھا وہ کیسے لے کے جاتے تھے میں اپنے والد کے کندوں پر سوار ہو کے جاتا تھا نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو میرے کندوں کے اوپر بیٹھ جاؤ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندوں پر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے اب نہایہ نظر آ رہا ہے اچھے کپڑے ہیں سرما لگا ہوا سشبو لگی ہوئی اور نبی علیہ السلام کے کندوں پر بیٹھا ہوا ہے تو لڑکوں نے آنکھوں آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا کچھ سر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر عیدگاہ پہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے تھی جائے زمین پر بیٹھنے لگا اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا اوپر ممبر پر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا فرمایا لوگو اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی اللہ تعالی ہمیں بھی غریب و مسکین و یتیموں کے ساتھ سچی محبت اتا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ السلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق اتا فرمائے میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دعائیں پوری ہو گئیں کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کی زبیح اللہ نے وقت زبح جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زو فشانی سے وہ جس کی آرزو بھڑ کی جواب لنطرانی سے وہ جس کے نام تھے دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی دل یحیاء میں ارمہ رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج پورے کر دیئے ہر بات کے وعدے مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لئے ممکن ہو سکتی تھی اللہ نے ہر صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی بلکہ عربی زمان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں صفاتی اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جناب رحمت للعالم تشریف لائے الف بولی لوگو دیکھو دنیا میں احمد آگئے امی آگئے اولا آگئے با کہنے لگی دنیا کے اندر بشیر آگئے تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آگئے سا نے کہا دنیا میں ساقب آگئے جیم نے کہا دنیا میں جواد آگئے جمیل آگئے خانے کہا دنیا میں حامد آگئے حبیب آگئے حافظ آگئے حکیم آگئے حجازی آگئے خوہ نے کہا دنیا میں خوشے آگئے ختم المرسلی آگئے دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آگئے دائیاں الاللہ بی اتنہی وسیراج منیرہ دال نے کہا دنیا کے اندر زکی آگئے راب علی دنیا کے اندر رسول آگئے رحمت اللہ عالمی آگئے رشید آگئے رفیق آگئے زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آگئے سین نے کہا دنیا میں سعید آگئے سید آگئے سراج آگئے شین نے کہا دنیا کے اندر شاپے آگئے شکور آگئے شہید آگئے فود نے کہا صفی اللہ آگئے زود نے کہا دنیا کے زامن آگئے توہ نے کہا سیب آگئے تاہر آگئے توہ آگئے زود نے کہا دنیا میں ظاہر آگئے این بولی دنیا میں عبداللہ آگئے عزید آگئے عادل آگئے غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آگئے فا بولی دنیا میں فاتح آگئے کاف نے کہا دنیا میں قاسم آگئے کاری آگئے قدی آگئے چھوٹی کاف بولی دنیا میں کامل آگئے کفیل آگئے صاحب کوسر آگئے لام نے کہا دنیا کے اندر لئیک آگئے میم بولی دنیا کے اندر محمد آگئے محمود آگئے مدسر آگئے مضمل آگئے مصطفیٰ آگئے منصور آگئے نون نے کہا دنیا کے اندر نظیر آگئے ناشر آگئے ناصر آگئے واؤ بولی دنیا کے اندر وکیل آگئے ولی آگئے ہاں کہنے لگی دنیا کے اندر حادی آگئے حاشمی آگئے حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آگئے آخر آگئے امین آگئے یا باقی رہ گئی تھی کہن لگی سنو لوگو دنیا کے اندر یاسی آگئے دنیا کے اندر یتیم آگئے دیکھئے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنی خصوصیتیں بنتی ہیں صفاتی نام بنتی ہیں اللہ نے سب صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی میں سلام کرتا ہوں اس ہستی کی عدمت کو جس کو ہم نے دنیا میں قائد مانا ہے وہ احمد مجتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو تقریم انسانیت کا درس دیا جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو ان کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے